نیا پیراگراف تیسرے دن تینوں بیہائے ہوئے جھوڑے اپٹا بات جا رہے تھے میں نے ہی نے چند دن سیر کرنے کے لئے بھیجا تھا وہی سے اسلامباد اور آ کر تانی نے اکیلے لندن چلے جانا تھا وہی سے اسلامباد آ کر تانی نے اکیلے لندن چلے جانا تھا ان کی فلائٹ رات کی تھی رات کی وہ لاہور پہنچ گئے تھے اگلے دن انہوں نے آگے جانا تھا اس وقت رات کا پہرہ پہر ہتم ہونے کا تھا میں اور جسپال چھت پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اب تم بھی شادی کرلو جسپال میں نے یوں ہی اس سے کہا تو وہ جذبادی ہو گیا نہیں میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گا جب تک حالستان نہیں بن جاتا اس کے لئے ابھی بڑا وقت پڑا ہے ابھی سنگھ اور کور ہوف کے تلے دبے ہوئے ہیں وہ ابھی تحریک چلانے کے قابل نہیں ہے میں نے اپنا حیال کہا تو وہ بولا یہی تو بات ہے میں اس ہوف کو تو ان سے دور کرنا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ کیسے کرنا ہے مجھے اس نیٹ ورک پر اعتماد آ جائے جو مجھے سردار سرجی سنگھ بندیال نے دیا ہے اصل میں پروفیسر دیونندر سنگھ کے بھی وہی ویچار تھے جو سردار سرجی سنگھ بندیال کے ہیں مجھے انہیں جیسے چند مزید لوگ مزید ملنا ہے میرے ذہن میں ایک خیال ہے ان لوگوں سے مل کر ان سے مشورہ کر کے پھر آگے چلوں گا کہ کیا کرنا ہے میں بہت مختات ہوں اسے گہری سنجیدگی سے یوں کہا جیسے شادی اس کے لیے منع ہو چکی ہو اور یہ اس کے بارے میں دلائل دے رہا ہے لیکن اس سارے کام میں شادی رکاوٹ نہیں ہے یقین مانو میں نے کہا تو وہ سمجھ گیا کہ میں اسے کیا منوانا چاہتا ہوں سو وہ ہموش ہو گیا کچھ دیر یوں ہی ہموشی رہی تو اس نے کہا چل ذرا وہ شمس الدین اور کمردین کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں دیکھ لیں چلو میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور نیچے ان کے پاس آگے وہ تینوں ہی اکبر کے ساتھ باتیں کر رہے تھے ہمیں وہاں آتا دیکھ اکبر بولا ان بندوں کو تو کراچی میں ہونا چاہیے اس کی وجہ جسپال نے کہا تو وہ چل نمی سوچتے رہنے کے بعد بولا سمجھ لو کہ دس طرح ایک کار مکینک کوئی نیا مارڈل مدارف کراتا ہے تو اسے نتنے پرزو کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے یہاں نور نگر میں بیٹھ کر یہ مارکٹ سے ٹچ تو ہیں لیکن وہ مارکٹ تک وہ رسائی نہیں جو ہونی چاہیے کیا یہ وہاں جانا ضروری سمجھتے ہیں میں نے اکبر کی طرف دیکھ کر پوچھا نہیں بھائی اب ہم کہیں نہیں جانے کے بہت مشکل سے یہاں سکون ملا ہے ہم یہاں بیٹھ کر ہی مارکٹ سے ٹچ ہیں آپ فکر نہ کریں شمسودین نے تیزی سے اپنے دل کے بات کہہ دی آج کل کیا ہو رہا ہے میں نے پوچھا میرا پہلا ٹارگٹ یہی ہے کہ جس حد تک راہ کو نقصان پہنچا سکوں میرے ذہن میں وہ بھی ہے جو آپ کے یہاں کے وزیر نے بتایا یہی ذہن میں رکھ کر میں ہر ممکن حد تک تلاش میں ہوں تاکہ مجھے کہیں سے بھی کچھ سرہ پتہ مل جائے شمسودین نے بتایا تو کمردین بولا عربیت سنگھ نے جب تک کام کیا ہے اس کا ٹریک درست ہے اس نے ہمیں بھی بہت حد تک رسائی دی ہے زیادہ سے زیادہ چوبیس گھنٹے یہ منصوبہ ہم آپ کو نکال دیں گے کیونکہ اب یہ راز نہیں رہا یہ حیال رکھنا مجھے بہارت سے نہیں یہاں سے وہ لوگ چاہیے جو ان کو چلا رہے ہیں شترنچ کی اس بازی پر وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں سب مل جائیں گے ایک بھی ہاتھ آ گیا تو شمسودین نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا تو مجھے اکتم سے یاد آ گیا تب میں نے جمال سے پوچھا اور یار اوہ وہ جو لیپ ٹاپ اور سیل فون ملا تھا دھاری سے وہ کدھر ہے اوہی وہ تو میرا حیال ہے جنید نے سنبھالا تھا اسی کے پاس ہوگا جسپال نے یاد کرتے ہوئے اپنا سیل فون نکال دیا تو شمسودین نے چمکتے ہی نگاہوں کے ساتھ تیزی سے پوچھا ایسا کوئی کچھ ملا ہے ہاں ملا ہے جسپال نے کہا اور جنید کے نمبر پوش کر دیئے کچھ ہی لمبے بعد اس سے رابطہ ہو گیا میں شمسودین اور کمردین کا سمجھانے لگا کہ انہوں نے ہمارا طریقہ ہم پر آزمایا تھا ہم نے انہیں سیل فون کے ذریعے تلاش کیا تھا وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا اسے ہمیں گھیرنے کے لئے ہی سیل فون کا سہارا لیا انہی باتوں کے طرح جنید وہ لیپ ٹاپ اور سیل فون لے آیا شمسودین اور کمردین دونوں اسے کھول کر دیکھنے لگے ہم نے انہیں کام کرنے دیا اور ان کے پاس سے اٹھ کر لان میں آگے میں اکبر جسپال اور جنید وہی بیٹھے باتیں کرتے رہے ہمارے درمیان وہی اجنبی موضوع تھا جسپال نے سنگھ کی سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وزیر نے جو وجہ بیان کی تھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بھارت ہر محاص پر پاکستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہے اس نے ثقافتی جنگ بہت پہلے شروع کر رکھی ہے میڈیا اور حاصل طور پر نیٹ کے آ جانے سے اس نے یہ جنگ بہت تیز کر دی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اثرات پاکستان قوم میں بھی دکھائے دے رہے ہیں ہمارے ہی علاقے میں لسانی تاثب کو اس طرح اُبھارا گیا ہے کہ نوجوان نسل میں پاکستان کے وجود پر ایک سوالیا نشان کھڑا کر دیا چند حکمرانوں کی بے وکوفی اور اہمکانہ حرکتوں نے اس تاثب کو مزید ہوا دی تھی وقت کے ساتھ یہ دب گیا لیکن چنگاریاں اب بھی موجود ہیں اس بحث سے کتا نظر کہ کون قیام پاکستان کا محالف تھا یا کون نہیں پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان میں رہ کر یہی کھا کر اس کی محالفت کرنا غداری کے مترادف ہے اصل میں مضبوط قوم کو کوئی دشمن نہیں پچھاڑ سکتا وار وہیں پر ہوتا ہے جہاں حامی ہو اگر مفاد پرستی پاکستانی قوم میں ہے تو یہ بہارتی لوگ میں کہیں زیادہ ہے پاکستان قوم کو یہ کریڈر بہر حال جاتا ہے کہ جب بھی کوئی وقت پڑا اس میں اپنے آپ کو قوم ثابت کیا ایسا بہارت میں دیکھنے کو نہیں ملتا حکمرانوں کی مفاد پرستانہ پالسیاں اپنی جگہ ان دانشوروں کا فرض ہے کہ وہ ایک قوم بن کر مضبوط تصور راسخ کریں انہی باتوں میں رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا جسپال سنگھ بھی اپنے بارے میں باتیں کرتا رہا اسے جن حالات کا سامنا تھا وہ کہتا رہا وہیں بیٹھے اچانک یہ پروگرام بن گیا کہ یہاں سے اٹھے اور لاہور چلیں میں نے سونی کو بتایا اور وہاں سے نکل پڑے سپیدہ سہر نمودار ہو رہا تھا کہ ہم لاہور مارڈل ٹون پہنچ گئے اس وقت تارک نظیر سبو کے سہر کے بعد اپنے گھر آ چکا تھا اسے سیف ہوسطت پہنچنے کو کہا فرش ہو کر ناشتہ کرتے ہی ہم اس کی طرف چل دئیے وہ اجنبی ایک کمرے میں پڑا ہوا تھا تھنڈے فرج پر ایک دری پڑی ہوئی تھی اس کے دونوں ہاتھ زنجیر سے بندے ہوئے تھے وہ الٹا پڑا ہوا تھا ہمارے قدموں کی چاپ سن کر ایک بار اس نے ہماری طرف دیکھا پھر یوں لیٹ گیا جیسے ہمیں نظر انداز کر رہا ہو میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر پوچھا یہ اسے باندھر کیوں ہیں اس نے دو بار یہاں سے بانگنے کی کوشش کی ہے ہمارے بندوں کو بھی زہمی کیا ہے تارک نظیر نے بتایا تو میں نے کہا کھول دو اسے میرے کہنے پر ایک آدمی آگے بڑھا اور اسے کھول دیا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور میری طرف یوں دیکھنے لگا جیسے میری بات کہنے کا منتظر ہو تب ہی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں مانتا ہوں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اپنی کسی بھی مفاد میں کر رہے ہو وہ تمہارا چاہے ذاتی ہیں یا ملکی یا جو بھی میں اسے لوگی قدر کرتا ہوں کہ اندھیروں میں مارے جانے والے لوگ بارحال قابلی طریف ہوتے ہیں اور وہ اپنی قوم کے لئے لڑتے ہیں میں نہیں چاہتا میں تم پر تشدد کروں تمہیں عذیت دے کر تم سے تمہارے بارے میں پوچھوں کیوں نہ ہم اچھے محول میں بات کریں وہ چند لنے میری طرف دیکھتا رہا اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں مگر اس کی آنکھیں مجھے بتا گئی تھی کہ اسے میری بات اچھی لگی تھی شاید ان آنکھوں پر اسے کابو نہیں تھا کہ لا شاور کی جھلک اس میں آ گئی تھی پھر بولا کیا پوچھنا چاہتے ہو میں پوچھوں گا تم سے لیکن اچھے محول میں اگر تم چاہو ٹھیک ہے اس نے اپنی کلائیوں پر زنجیر سے بن جانے والے زخم اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میں تارک نظیر سے کہا یہی اس کے نہانے کا بند بس کرو اس کے لئے صاف کپڑے لاؤ میں یہی ہوں واقعی سب جاؤ ناشتے بھی میرے کہنے پر سب چلے گئے فوراں ہی پانی اور واقعی چیزیں آ گئیں وہ نہ آنے لگا وہ ہوب نہ آیا تھا اس وران کپڑے بھی آ گئے اس نے وہ پہنے اور تیار ہو گیا میں اسے کمرے سے باہر لے آیا دوسرے کمرے میں فرش پر چھٹائی بیچھی ہوئی تھی وہاں ناشتہ لگا ہوا تھا وہ بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے لگا میں اسے دیکھتا رہا اس نے اتمنان سکھا پھر کر کہا بولو کیا پوچھتے ہو مجھے کیوں ڈسٹرپ کر رہے تھے تم اور تمہارا نیٹ ورک بھارت میں ہمیں ڈسٹرپ کر رہا ہے اس نے سکون سے کہا تو تم بھارتی ہو میں نے پوچھا ہاں میں بھارتی ہوں اس نے اطراف کیا ٹھیک ہے تم لوگوں کو یہ وہم کیوں ہو گیا کہ میرا وہاں نیٹ ورک ہے میں نے پوچھا اگر آپ سچ نہیں بولیں گے تو میں بھی ہاموش ہو جاؤں گا اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں میرا وہاں کوئی نیٹ ورک نہیں ہے میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا ویرتا کس کی تنظیم ہے جو بھارت میں کام کر رہی ہے اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا تم ٹامنٹویاں مار رہے ہو یا پھر غلط فہمی میں مجھ تک آن پہنچے ہو مجھے تمہاری تلاش پر کوئی اعتراض نہیں مجھ تک آنے پر بھی غصہ نہیں لیکن میں نے کہنے چاہا اس نے میری بات کر دی میں غلط نہیں پہنچا ہوں اور نہ ہی مجھے غلط فہمی ہوئی ہے میرا ڈپارٹمنٹ دھوکہ نہیں کہا سکتا میں غلط نہیں پہنچا ہوں اور نہ ہی مجھے غلط فہمی ہوئی ہے میرا ڈپارٹمنٹ دھوکہ نہیں کہا سکتا اوکے تم ثابت کر دو میرا وعدہ رہا کہ نہ صرف تمہیں یہاں سے جانے دوں گا بلکہ میں تمہاری بات بھی مان لوں گا میں نے پورے اعتماد سے کہا تو اس کی بھویں تن گئیں وہ میری طرف دیکھتا رہا میں جانتا تھا کہ میرے سامنے کوئی معمولی آدمی نہیں بیٹھا بلکہ ایک تربیہ اتیافتہ جاسوس بیٹھا ہے اسے مطمئن کرنا بہت مشکل ہے میں دل ہی دل میں اسے داد دے رہا تھا کہ وہ بھیرتا تک پہنچ گیا تھا ایسا ہو نہیں سکتا وہ تضبضب میں بولا دیکھو میں تمہیں وقت دیتا ہوں جو چاہو وہ سہولت بھی دیتا ہوں ثابت کرو اگر نہ کر پائے تو پھر میں جان بوچھ کر بات ادوری چھوڑتی یہ ایک طرح سے میرا اس پر نفسیاتی وار تھا وہ چند لمحے سوچ ترہا پھر بولا میں اس وقت تمہیں کوئی دلیل نہیں دے سکتا لیکن میرا ڈپارٹمنٹ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ تم ہو لوکیشن وہیں تمہارے نور نگر کی ہے اور چندی گھر سے تمہارا رابطہ ہے ہم تمہیں اب سے نہیں پچھلے ماں سے واش کر رہے ہیں اس سے تمہارا طریقہ سمجھ میں آیا کہ تم یہ سب کیسے کر رہے ہو اس نے بھی پورے اعتماد سے بتایا میں پھر کہتا ہوں کہ تمہارا ڈپارٹمنٹ ٹام اکٹویاں آ رہا ہے سندیب قبر کو جب سے جانے دیا گیا ہے تم لوگ اسی تناظر میں دیکھ رہے ہو وہ لڑکی تو مسلوم تھی جسے تم لوگ انہیں استعمال کیا تھا اس کے اندر کی سکھنی کو جگا دیا تو اس نے وہاں جا کر آگ لگا دی اس نے اپنا انتقام لیا ہے اب فائلوں کا بھرنے کے لیے انہوں نے تمہاری بلی چڑھا دی ہیر میں تمہیں ایک دو دن مزید دیتا ہوں خوب اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو رابطہ کر لو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے مسٹر جے لکشمن اس نے اپنا نام بتایا اوکے بھاگنا نہیں سکون سے رہو میں اٹھا اور تارک نظیر کے لوگ اسے اپنے ساتھ لے گئے جسپال میرے ساتھ بیٹھا ساری باتیں سن رہا تھا وہ میرے ساتھ اٹھ گیا میرے تارک نظیر کو اس کے بارے میں چند حصوصی قسم کی ہدایت دی اور وزیر سے ملنے چل پڑا جسے میری آمد کے بارے میں تارک نظیر نے بتا دیا ہوا تھا میں نے جسپال سنگھ کو جے لکشمن کے پاس چھوڑ دیا کہ اسے مزید کرے سکے ممکن ہو تو کوئی بات نکال سکے گاری میں بیٹھتے ہی میں نے ارون سنگھ کو فون کر دیا جب میں نے ارون سے اس حوالے سے بات کی تو وہ بھی اگدم سے پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کچھ دیر بعد فون کرنے کو کہا تو میں نے فون بند کر دیا وزیر اپنے گھر میں ہمارے انتظار میں تھا وہ صبح ہی سطح کا وزیر تھا سو اس کے پاس اسی سطح کی فورسز کے کچھ آفیسر بھی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے جاتے ہی بات شروع ہو گئی اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی سب ہی وہی باتیں جو اس سے پہلے ہی ہمیں بتا دی تھی مجھے لگا کہ یہ ملاقاس بس نشست برحاص تھی تھی مجھے بڑا تاجب ہوا کیسا کیوں ہوا کوئی دو گھنٹے ضائع کرنے کے بعد جب وہاں سے نکلے تو مجھے وقت ضائع ہو جانے کا افسوس ہو رہا تھا میں مارڈل ٹرون کی طرف جا رہا تھا کہ میرا فون بج اٹھا اجنبی نمبر تھا میں نے کال ریسیو کر لی میں سفدر اسمائل بات کر رہا ہوں ابھی ہم ایک میٹنگ میں تھے دوسری طرف سے بھار ہی آواز میں کہا گیا جی سفدر صاحب فرمائیں میں نے محتاط انداز میں کہا تو وہ بولا میں آپ کے پیچھے ہی آ رہا ہوں مجھے آپ سے ابھی ملنا ہے چاہے تو یہاں کسی ریسٹورنٹ میں گاڑی روک لیں یا پھر مارڈل ٹرون میں ہی ملاقات ہو جائے گی کیا ایسی کوئی بات ہے جو وہاں میٹنگ میں نہیں ہو سکی میں نے پوچھا جی ہاں ایسا ہی ہے کچھ اس نے کہا تو میں اس کے ساتھ مال روڈ پر موجود ایک فور سٹار ہوتل کا تیہ کر کی اسی طرف جنیت کو جانے کا کہا تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے تھا اس نے بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ میں لائیا اور سامنے والی میز پر بیٹھ گیا پھر اپنا فون نکال کر اس نے کال ملائی اور فون مجھے تمہ دیا دوسری طرف رنگ جا رہی تھی ہیلو جمال کیسے ہو کرنل سرفرانس کی بات سنی تو مجھے ایک دم سے ہشکوار حیرت ہوئی میں ٹھیک ہوں میں نے تیزی سے کہا یہ سفدر بہت اچھا جوان ہے ہمارا ساتھی ہے اس کا مشاہدہ بہت اچھا ہے انہوں نے تعریف کر کے گویا مجھ پر مجھے اس پر اعتماد کرنے کا کہہ دیا یہ ٹھیک ہے میں نے کہا اچھا ہوگی ملاقات کچھ دنوں تک انہوں نے یہ کہا اور فون بند کر دیا میں نے فون اسے واپس تماتے ہوئے کہا جو بھی کہنا ہے بلا تمہید کہہ دو ان سیاستدانوں کی بات پر نہیں جانا یہ انتقام کے چکر میں ہے یہ آپ کو کہیں غلط جگہ پھنسانے جا رہے ہیں یہ جو وزیر نے بریفنگ دی ہے یہ ان کا مفروضہ ہے یہ مجھ سے کیوں انتقام لیں گے میں نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہیں بولا آپ ان کے بندوں کو جب چاہے اٹھا لیتے ہیں انہیں زلیز کر دیتے ہیں وہ یہ بھی اگر انہیں ہمارا ہوف نہ ہو تو یہ کبکہ نور نگر پر بم چلوا چکے ہوتے اور دوسری بات جو بندہ آپ کے ہاتھ لگ چکا ہے وہ اس سے بلکل الگ ہے جو یہ کہانی سنا رہے ہیں مطلب ان کی کہانی اور وہ بندہ دو الگ لگ سمتے ہیں میں نے سمجھتے ہوئے کہا بلکل جیسے ہی وہ پکڑا گیا یہاں ایک دوسری کہانی بیان کی جانے لگی تاکہ آپ ان کی بات مان کر چل پڑیں اور یہ کسی بھی جگہ اسے باقی بات ادھوری چھوڑ دی جس کو میں سمجھ گیا ان تین سیاستدانوں کا میرے علاقے کے ظہور مرزا کا یہ سب کیا تعلق ہے میں نے پوچھا وہی جو یہ سیاستدان کرتے ہیں باہر کے ممالک میں گنڈوں میں عالمی تنظیموں سے انہوں نے رابطے بنا کر رکھتے ہیں کسی بھی وقت کوئی کام آسکتا ہے روپیہ پیسہ الگ ملتا ہے کاروبار اور دوسری مرات الگ ملتی ہیں جیسے ہی کوئی دانہ ڈالتا ہے ویسے ہی یہ چک لیتے ہیں اسے چند لفظوں میں مجھے سمجھایا ہاں اگر ان کی توجہ اپنا مال بنانے کی طرف نہ ہو تو یہ عوام ہشال نہ ہو جائے پتہ ہے کہ ہر سال سلاب آتا ہے اس کے صدباب نہیں کر سکے ہیر آپ کے حیال میں ایسا کیوں ہے میں نے پوچھا یہ جو ماروائے عدالت قتل ہوتے ہیں نا یہ مجرم بھلے ہوں یا نہ ہو بحث اس سے نہیں لیکن یہ کہیں نہ کہیں ان سے اسدانوں کے ساتھ رہے ہوتے ہیں ان کی پوچھ پناہی کر چکے ہوتے ہیں ان کے لئے معمولی گھنڈا گردی سے لے کر قتل تک کر چکے ہوتے ہیں یہ ان کے اور وہ ان کے راز جانتے ہیں ایسے لوگ جب بھی بیکار سے صبر کیے جانے لگے انہیں ہتم کر دیا جاتا ہے جبکہ فورسز تک میں یہ بات ہے ہیر اسے چھوڑے یہ لمبی کہانیاں ہیں اس نے یوں کہا جیسے یہ ذکر اسے دکھ دے رہا ہے آپ بتائیں آپ مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے اسے مشورہ لیا آپ بہتر سمجھتے ہیں کی کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتانا تھا باقی آپ میرا نمبر محفوظ کر لیں یہ ایک محفوظ نمبر ہے جب چاہے بات کر سکتے ہیں اس نے کہا اور اٹھنے کے لئے پر تولنے لگا تو میں ابھی اٹھ گیا اب وہاں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا ہم اٹھے اور وہاں سے چل دئیے میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی جسپال کو فون کیا اور اس نے کہا کہ میں سرمت کو بھیج رہا ہوں اس کے ساتھ ہے جے لکشمند کو لے کر آ جاؤ وہیں اس سے بات کریں گے مجھے لگ رہا تھا کہ معاملہ کافی علج گیا ہے میں سرمت کے پاس پہنچ گیا اس نے اپنا ٹھکانہ شاندار بنایا ہوا تھا سیکیورٹی کے اعتبار سے وہ کافی مضبوط تھا دو کنال میں دو منزلہ گھر تھا اس کے نیچے تیہانہ تھا دوسری منزل پر وہ مجھے ایک شاندار بیٹھروم میں چھوڑ کر خود جسپال کو لینے چلا گیا میں جہازی سائز کے بیٹھ پر پڑا سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا ایسے میں ارون سنگھ کا فون آ گیا وہ شاید درست کہہ رہا ہے اس کا ڈپارٹمنٹ ہماری غلطی کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے یہ غلطی چندی گھر سے ہوئی ہے اور وہ رونیت کور سے انجانے میں ہوئی اس نے امید سنگھ کو پکڑنے کے چکر میں اس کے ساتھ کھیل کھیلتے ہوئے خود کو بھی حیک کروا بیٹھی ہے وہیں سے ویرتا کا پتہ چلا ہے مطلب ایک معمولی سی غلطی نے ہمارے بارے میں سب کچھ کھول کے رکھ دیا سب کچھ نہیں صرف ان کا اندازہ ہے اور اس اندازے کو بلکل پلٹ کے رکھ دینے کی صلاحیت ہے ہم میں اسے تیزی سے کہا وہ کیسے میں نے پوچھا وہ تو لوکیشن پر یہاں آیا ہے نا بلکل ایسے کہ جیسے کوئی کھوجی کتہ سونگتے ہوئے کسی جگہ پر چلا جائے اسے تو یہ حبر نہیں ہوتی نا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور اس مقام کا نام کیا ہے میں اسے بدل کر بھارت میں کوئی جگہ بنا دوں گا ہے جو کرنا ہے کرو ممکن ہے مجھے اسے کمپیوٹر کی سہولت دیکھنا پڑے میں ابھی نہیں مان رہا اسے غلط ہی کہہ رہا ہوں میں نے اسے سمجھایا وزاب ڈٹے رہو واقعی میرا کام ہے میرا شمس اور کمر کے ساتھ رابطہ ہے ابھی کچھ بتاتے ہیں اسے تیزی سے کہا اور فون بند کر دیا میں کچھ تیر ہوت کو پرسکون دینے کے لئے آنکھیں بند کر لیں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا میں دو طرف سے گھر رہا ہوں اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی ایک نامالوم حسار میرے گرد بنا جا رہا ہے یہ حسار کون بنا رہا ہے مجھے اس کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی جب کافی دیر تک مجھے کچھ نہیں سوجا تو میں نے سب کچھ دماغ سے نکال دیا نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا میری آنکھ کھلی تو شان کے سائے پھیل چکے تھے بیڈروم میں کوئی بھی نہیں تھا میں نے جسپال کو فون کیا وہ سرم ادھی کے پاس تھا کچھ دیر بعد فرش ہو کر میں نیچے لاؤنج میں آیا تو جنہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر کافی حد تک سختی تھی مجھے دیکھ کر وہ ٹی وی بند کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا کدھر ہیں سب میں نے پوچھا نیچے ہیں اب اس نکاح اور قدم پڑھا دیئے میں بھی اس کے ساتھ چلتا ہوا نیچے آ گیا وہاں پر ایک حال تھا ایک طرف جسپال سنگھ کے ساتھ سرمت بیٹھا ہوا تھا اور اس کے آگے جے لکشمن کے ساتھ اکبر نے سکرین پر نظرے گا رہی تھی کیا ہو رہا ہے میں نے جاتے ہی کہا تو سرمت نے اٹھتے ہوئے کہا اسے اپنے ڈپارٹمنٹ سے رابطے کی سہولت دی ہے دیکھیں کیا کرتا ہے میں آگے بڑھا اور جے لکشمن کے کانلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا رابطہ ہوا تمہارا اپنے لوگوں سے یا ابھی تک ہمیں ہی الجا رہے ہو آپ لوگ چاہو تو مجھے بھی قتل کر دو لیکن آپ نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے کوئی ایسا نہیں کر سکتا میرے ایک اہم بندے کے ساتھ رابطہ ہو چکا ہے وہ اپنی تحقیق کر رہے ہیں جیسے ہی وہ کوئی نتیجہ آتا ہے میں باپ کو بتاتا ہوں یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی کرسی گھمائی اور سکرین پر دیکھنے لگا تب بھی اس کی نگاہیں یوں ہو گئیں جیسے حیرت سے پھٹنے لگیں ہو وہ بت بنا سکرین کو دیکھ رہا تھا نیا پیراگراف میں جے لکشمن کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں پر حیرت جم کر رہ گئی تھی اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی پھیلی ہوئی تھی وہ کتنی دیر تک تشنج کسی کیفیت میں رہا پھر اس نے ہوت کو یوں ڈھیلا چھوڑ دیا جیسے اس میں جان ہی نہ رہی ہو سرمت کی نگاہیں بھی اسی کے چہرے پر تھی جسپال سنگھ اور اکبر بھی اس کی جانب دیکھ رہے تھے وہ خونہ کو کی طرح ہماری طرف دیکھ رہا تھا میں نے اس کی کاندے پر ہاتھ رکھا اور بڑے نرم لہجے میں پوچھا کیا بات ہے جے لکشمن تم ٹھیک تو ہو بہت بڑی بھول ہو گئی اسے گہرا سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑ کر دبے ہوئے لہجے میں کہا ہوا کیا ہے کچھ ہمیں بھی تو پتا چلے میں نے اس طرح بھی انداز میں پوچھا میرا ڈپارٹمنٹ دھوکہ کا آ گیا وہ بہت چلاک نکلی جسے ہمیں اس راہ پر ڈال دیا مطلب تم نے جو کچھ کیا میں نے کہنا چاہا لیکن وہ میری پوری بات ہونے سے پہلے ہی بول پڑا وہ سب غلط فہمی میں کیا یہ کہہ کر وہ کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھتے ہوئے بولا میں نے جو کیا اپنے ڈپارٹمنٹ کے حکم پر کیا اب آپ جو چاہیں مجھے سزا دے دیں میں ہر طرح کی سزا کے لئے تیار ہوں تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تم نے جو کچھ کیا غلط فہمی میں کیا شکر کرو اس میں کسی کی جان نہیں گی ورنہ مجھے تمہارے ملک میں بھی جانا پڑتا تو میں نے تم سے بدلہ لینے وہاں ضرور جاتا ہے ہیر یہ سب کیا تھا اور کیسے ہوا میرے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے حکم ملا کہ نور نگر میں جمال رہتا ہے اس کے سارے نیٹ وکا پتا کروں یہ ویزدہ نامی تنظیم وحی کی پیداوار ہے دیکھنا یہ تھا کہ اس تنظیم کی بنیاد میں کون ہے کوئی دہشتگر تنظیم یا پھر کوئی ریاست کی بنائی ہوئی فورس میں نے تصدیق کرنے کے بعد اپنے ڈپارٹمنٹ کو بتا دینا تھا اس کے بعد جو بھی وہ کرتے اب تمہارا ڈپارٹمنٹ کیا کہتا ہے انہوں نے کیا کہنا ہے اب تک سب ٹھیک جا رہا تھا میں نے تم لوگوں کو نکال لیا اب میں نے رابطہ کیا تو وہاں صورتحال ہی بدلی ہوئی ہے ویرتا نامی تنظیم کے پیچھے چند ہندو لیڈروں کا نام ہے اور یہ تنظیم چند دی گھڑ کے ہندو نوجوان لڑکے لڑکیوں نے بنائی ہوئی ہے اب تک انہوں نے دو لوگوں کو پکڑ بھی لیا ہے انہوں نے ویرتا کے نام پر رقم لوٹی تھی ان سے مزید تفتیش چاہ رہی ہے جی لکشمن نے یوں بتایا جیسے وہ اپنی کسی کولیگ سے بات کر رہا ہو میں چن لمحے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے سوچتا رہا کہ بلا شباہ یہ ارون سنگھ اور رنیت کورکہ ہی کیا ہوا تھا کہ یہ سب بدل کے رکھ دیا لیکن یہ کیسے کیا اس کا جواب تو وہ دونوں ہی دے سکتے تھے اس سے پہلے میں کچھ کہتا سرمن نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ یہ جو تم ہیڈ مرالا پر جا کے ہی کیوں بیٹھے تم ادھر ادھر کے ہی قریب بھی بیٹھ سکتے تھے اس کی کیا وجہ ہے سچ بتاؤں وہاں پہلے ہمارا ہی نیٹ وک تھا وہ حویلی میرے پرکھو کی تھی جہاں میں رہا میں کام تو سارا فون سے لیتا تھا اس نے سرمن کی طرف دیکھ کر بے باقی سے کہا راشد کا تمہیں کیسے بتا جسپال نے ایک دم سے سوال کیا تو وہ گڑ بڑا گیا اصل میں وہ ہمارا پلانٹ کیا ہوا بندہ تھا بہت عرصے بعد وہ اس کام سے نکل جانا چاہتا تھا لیکن نہیں نکل سکا اسی سے تو پتا چلا کہ تم لوگ کیسے کام کرتے ہو وہ عالمی نیٹ کی کہانی اگرچہ درست تھی لیکن وہ محدود تھا صرف پاکستان اور لندن کے ہاتھ تک اس نے ہمارے لئے بہت کام کیا وہ سکون سے بولا تو میں نے نرم لہجے میں کہا آپ کیا چاہتے ہو معافی مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گے تمہارا جو نقصان ہوا وہ تو سو سمیت دوں گا مزید جو بھی ہو سکا وہ بھی یہ کہتے ہوئے اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا ہے میں تمہیں معاف کر بھی دوں لیکن تمہارا ڈپارٹمنٹ تمہیں قبول نہیں کرے گا پاکستان سے باحفاظت واپس چلے جانے والا تجھے مر نہ ہوگا میں نے کہا نہیں بگوان کے لئے نہیں میرے ساتھ وہاں جا کر جو مرضی ہو وہ میں بھگت لوں گا اس نے اعتماد دکھاتے ہوئے تیزی سے کہا تمہیں نے سکون سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو ابھی کرو اپنے لوگوں سے بات اگر وہ لوگ تمہیں واپس لینا چاہتے ہیں تو اپنے ہائی کمیشنر کو میرے پاس بھیجیں میں اس سے بات کروں گا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں بات اس نے بے یقینی سے کہا اور پھر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا سرمد اس کی ساری کاروائی دیکھ رہے تھا میں نے اکبر کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جسپال سنگھ کے ساتھ میں وہاں سے دوسرے کمرے میں آ گیا میں نے بیٹھتے ہی اتنا سیل فون نکالا اور ارون کو فون ملایا اسے فوراں کال وصول کی میں نے اسے جے لکشمند کی ساری رودات بنا کر پوچھا یہ سب کیسے کیا یہ بات یوں ہے کہ ہر کمپیوٹر جاننے والا اور کمپیوٹر پر کام کرنے والا اپنا ایک بیک اپ رکھتا ہے میں نے بھی ہمیشہ یہ کیا ہے چاہے جو کوئی کام بھی ہو جب میں نے یہ تنظیم بند آئی تھی تو ایک بیک اپ رکھا تھا ذہن میں یہی تھا کہ جب کبھی یہ تنظیم پکڑی گئی تو بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے میری یہ احتیاط کام آگئی ہندو لوجوانوں کی ایک شدت پسند تنظیم ہے یہ صرف چندگڑ میں نہیں دکھائے گی پنجاب کے ہر بڑے شہر میں ہندووں کی اس شدت پسند تنظیم کی شاہیں ہیں بس اسے استعمال کیا جب تنظیم مطارف کرائی تھی تب سے میں ان کی مدد کرتا رہا آج وہ کام آگئے اس نے تفصیل سے بتایا تو میرے ذہن میں ایک نیا حیال رینگ کیا بلا شبہ تم نے ذہانت سے یہ معاملہ سنبھال لیا لیکن میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ پوری طرح یقین ہے کہ ہم انہیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں بلکل اسے تیزی سے کہا ہو سکتا ہے کہ جس طرح تم نے بیک اپ رکھا ہوا تھا اسی طرح ان کے بیک اپ میں بھی کوئی دوسری ہی بات ہو اور یہ سب کر کے وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہوں اس طرح انہوں میں کچھ بھی کر سکتے ہوں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن کوشش کر سکتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے تم کرو کوشش میں بعد میں فون کرتا ہوں میں نے کہا اور فون بند کر دیا اس وقت میرے ذہن میں کئی حیال کل بلا رہے تھے یہ اتنا آسان نہیں تھا جو سامنے دکھائے دے رہا تھا مجھے جین لکشمن کے اعتماد پر حیرت نہیں تھی بہادر اور جانبار دینے والے ہر قوم میں ہوتے ہیں اور جب موت کا یقین ہو جائے تو صرف بہادر لوگ ہی اس کا سامنا کر پاتے ہیں یہ اس کا حوصلہ ہی تھا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں کاروائیاں کر رہا تھا بزدی لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہیں یہ ساری لڑائی کمپیوٹر سکرین پر لڑی جا رہی تھی حقیقت کیا تھی میں سمجھتا تھا یہ بات ماننے والی ہے کہ انفرمیشن ٹکنالوجی میں بہارت آگے ہے یہ دور ایسا ہے کہ جہاں آلات کو بھی اسلے کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے ہمیشہ دشمن نتنے ہتھیاروں کے ساتھ آیا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہی ہتھیاروں سے دفاع کیا جا سکتا ہے وقت زیادہ نہیں لگے گا ایسا دور آنے والا ہے جب کوئی گولی نہیں چلائی جائے گی اور قومی ایک دوسرے کو صرف و صرف مفتو کرنے کے لیے کئی دوسرے ہتھیار استعمال کرے گی ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ سرمت کا فون آ گیا میں نے اس کی کال رسیب کی تو اس نے بتایا یہ جے لکشمن اپنا کارا ہے اسے جواب مل گیا ہے کہ بہارت ماتا پر قربان ہو جاؤ ہائی کمیشنر نہیں ملنے آئے گا اوکے اب اس کا بندبس کرتے ہیں اب اسے کمپیٹر کے سامنے سے ہٹا دو میں نے کہا اور فون بند کر کے اٹھ گیا تب ہی جسپان نے بھی اٹھتے ہوئے پوچھا اب کیا کروگے اس کا ابھی کچھ تیر میں دیکھو کیا ہوتا ہے میں نے اسے جواب دیا اور کمرے سے باہر آ گیا حال میں اب ایک جانب بیٹھا ہوا تھا میں اس کے قریب گیا تو اس کی آنکھوں میں ایسی یاسیت بری ہوئی تھی جو موت کا حکم سننے کے بعد انسان پر مسلط ہو جاتی ہے میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا میں مانتا ہوں کہ تم بہادر ہو حوصلہ مند نوجوان ہو مگر تیرے لوگ نے تیری قدر نہیں کی اب اسے میرا تو کوئی قصور نہیں اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتدام کو پہنچا موسیقی موسیقی